جب بھی انسانوں کے لیے ایک نئی دنیا بسانے کے امکان کی بات ہوتی ہے تو ایک نئے دریافت چودہ سیارے کیپلر ٹوئنٹی ٹو بی کا ذکر ضرور ہوتا ہے یہ سائز میں ہماری زمین سے تقریباً ڈھائی گناہ بڑا ہے اس پر اترنے کے بعد جگہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں مگر اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی زمین سالٹ سرفس یعنی پتریلی ہے یا مکمل طور پر سمندر یا پھر یہ صرف گیس پر مشتمل ہے اگر اس پر تھوز زمین پانی اور آکسیجن تینوں موجود ہوں تو بہت ممکن ہے کہ انسانوں کے آباد ہونے کو ایک ایسی دنیا مل جائے جس کا رقبہ ہماری زمین سے ڈھائی گناہ زیادہ ہو کیپلر وان ایٹی سکس ایف سائز میں کیپلر وان ایٹی سکس ایف ہماری زمین سے خاصہ قریب ہے اور اس کی زمین بھی پتریلی ہے سب سے اہم بات یہ کہ یہ اپنے سورج سے جتنے فاصلے پر ہے اس کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ اس پر پانی بھی ہو مگر مشکل بات یہ ہے کہ کیپلر وان ایٹی سکس ایف ہماری زمین سے پات سو دوری سال یعنی فائیو ہنڈرڈ لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے یعنی اگر ہم آج روانہ ہو اور روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو پات سو سال بعد اس سیارے پر اتریں گے کیپلر فور ففٹی ٹو بی جس بھڑکتے ہوئے ستارے کے گرد یہ سیار یعنی کیپلر فور ففٹی ٹو بھی گردش کر رہا ہے وہ ہمارے سورج سے تقریباً ڈیڑھ عرب سال پرانا ہے اس قدیم سورج کا درجہ حرارت وہی ہے جو ہمارے سورج کا ہے اور اس کا ایک سال تین سو پیسٹھ دنوں کے بجائے تین سو پچاسی دنوں کا ہوتا ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اگر ماحول مناسب ہو تو ڈیڑھ عرب سال کا عرصہ حیات کے شروع ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے اور ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی دنیاں ہیں جو کیپلر کے علاوہ دوسرے طریقوں سے دریافت کی جا چکی ہے ان میں سے ایک ہے ٹرپسٹ وان ڈی یہ سیارہ ہماری زمین سے اس قدر قریب ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے خلا میں سفر کیا جائے تو انسان صرف چالیس سالوں میں ٹرپسٹ وان ڈی پر اتر سکتا ہے یہ ساتھ سیاروں کے ایک سلسلے کا حصہ ہے جس میں سے کسی میں بھی پانی موجود ہو سکتا ہے اگر آپ کو موقع بلا تو آپ ان چاروں میں سے کون سے سیارے کی جانب سفر کرنا چاہیں گے ہمیں اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیں